موسیقی اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرمائے چاروں کا بہت بہت شکریہ مفتی اکمل صاحب یہ طلاق سے مطالق بہت سوالات آ رہے ہیں اور چونکہ ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ اہل تشریعہ ذرات میں اور اہل سنہ ذرات میں ذرا کچھ فرق ہے فقی طور پر تو آپ سب سے پہلے بتا دیجئے فقہ حنفیہ میں کیا کردینے سے طلاق ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نزدیک گرہ نکاح کو کھولنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک تو طلاق ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے خلاق صحیح ہے یہ جو اگر ارادتاً کرنا چاہیں تو یہ دو چیزیں ہیں اگر پیسے کے بغیر ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں اور اگر پیسے کے بدلے میں جیسے شور کے تم مہر معاف کر دو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں یا اتنا پیسہ دے دو میں طلاق دے دیتا ہوں اب پیسے کے بدلے میں جو طلاق دے کا اس کو خلا کہتے ہیں شرع استلاح میں اچھا اچھا تو اس کے لیے زبان سے الفاظ کے نکالنا ضروری ہوتا ہے کم از کم اور اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن لیں اگر اسے فرادہ کر لے دل میں یا سوچے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی لکھ کر دے دے یا لکھے ہوئے کے انچے سائن کر دے دے اس اسلام پیپر پر لکھی ہوتی طلاق یا زبان سے الفاظ کو ادا کرے تو ہو جائے گی بیگم کی موجودگی میں ان کے سامنے یہ ضروری نہیں ہے نہ بیگم کی موجودگی ضروری ہے نہ گواہوں کی موجودگی زروری ہے سنہائی میں بھی کرے گا تو چونکہ اللہ نے اس کو طلاق تیار دیا ہے وہ استعمال کرے گا تو ہو جائے گا یہ جو لفظ ہے وہ تین مرتبہ دورانے سے ہو جائے گی تین مرتبہ نہیں ایک مرتبہ دورانے گا ایک طلاق ہوگی دو دفعہ کہے گا دو طلاق ہیں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں گے تو تین ہو جائیں گے جیسے شور کہے میں نے تجھے تین طلاق دی یہ ایک ساتھ ہی دے دیں تین ہو جائیں گی یا لگ لگ لفظیں کہے میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی تین ہوں گے اور کبھی یہ سمجھانے کے لیے ویسے تقرار کرنے کے لیے کس سے تو نہیں ہو جاتی یہ وہی بات ہے کہ آپ ارادہ طلاق ہے آپ کا لیکن سر ہی لفظ میں ارادہ طلاق نہیں ہے اگر آپ کے طلاق کے واقعے کرنے کے خلاف ترینہ ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی مثال کے طور پر اسطار پڑھا رہا ہے بچوں سے دیکھو بیٹا اس لفظیں طلاق ہو جاتی ہے میں نے اپنی بیو کو طلاق دی بچوں نے کہا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون تو یہ نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر خلاف کرینہ موجود ہے اس میں اہل تشریح حضرات کا کیا ہے اپنینز بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ جعفریہ کے مطابق طلاق ایک تو یہ کہ ایک محفل میں تین طلاق کا تصور نہیں ہے یعنی اگر وہ تین دفعہ طلاق کہہ بھی دے تو وہ ایک ہی دفعہ کاؤنٹ ہوگی دوسرا یہ کہ طلاق کے لئے فقہ جعفریہ میں خاص سیغہ ہے جیسے عربی زبان میں اسے پڑھنا ہوتا ہے اور اگر عربی نہ پڑھ سکے وہ تو پھر وہ اردو میں اسے کہہ دیں اور دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے جب یہ طلاق جاری کر رہا ہے تو دو عادل گواہوں کی موجودگی ضروری ہے ان کے سامنے طلاق ہو سکتی ہے اور طلاق اسی طریقے سے کہ طلاق ہے اور کھلا ہے طلاق کا بھی ایک الگ سیغہ ہے اور طلاق کو جاری کرتے ہوئے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے حتی یہ کہ بیوی کی پرمیشن بھی یعنی مثلا فرض کیجئے کہ ایک مرتبہ تو خود راضی ہے وہ کہ وہ مجھے طلاق دیتے ہیں ایک مرتبہ وہ راضی نہیں ہے اگر بیوی راضی نہیں بھی ہے لیکن تب بھی اگر شہر نے طلاق دے دی تو وہ طلاق اگر شریع طریقے سے اس نے دی ہے تو وہ نافذ ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی اچھا اب میں ایسے پہلے کہ آپ سے پوچھوں آپ فقہ جعفریہ کے مطابق ایک بات یہ بھی بتا دیجئے کہ ایک تفہہ ہو گئی طلاق اس انداز سے جس انداز سے آپ نے بتایا اہلی تشریعہ حضرات کے مطابق اس کے بعد رجوع کا کوئی امکان ہے یا بس پھر چپٹر کلوز ہو گیا جی اس میں رجوع کا امکان ہے پہلے سوال میں ایک وضاحت اور کہ فقہ جعفریہ کے مطابق اگر اس نے یہ کہا کہ مثلا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں فقط یہ اردو زبان میں کہا تو اس سے کافی نہیں ہوگا وہ سیغہ ارمیگا پڑھنا پڑے گا اس سے یہ بھی بات اس سے مترشیخ ہے ایک بات کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مثلا اگر انہوں نے گورنمنٹ سیول ڈیورس تو لے لی ہے لیکن سیول ڈیورس کے بعد انہوں نے وہ جو شرعی طریقہ ہے اس کو نہیں پڑھا مثلا کورٹ سے انہوں نے ڈیورس لے لی ہے تو وہ کورٹ سے ڈیورس آپ کے لیگل میٹرز کے لیے تو کارامت ہوگی لیکن شرعی طور پر وہ ابھی بھی فقہ جعفریہ مطابق شہر اور زوجہ کہلائیں گے یعنی اگر آپ نے پیپرز بنوا بھی لی ہیں تب بھی ایک تو یہ وضع دوسرا آپ نے رجوع ہو سکتا ہے ایک دفعہ طلاق ہو گئی رجوع کی گنجائش اس میں ہوتی ہے چونکہ وہ تین طلاق کا تصور فقہ جعفریہ میں ایک محفل میں نہیں ہے تو ابھی اسے ایک طلاق دی ہے یعنی اگر طلاق نافذ ہو گئی تو تقریباً تین مہینے کا پیریڈ ہے اس کا calculation ہے لیکن تقریباً تین مہینے اس میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے اپنی زوجہ سے اور اس میں اس کو دوبارہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا کسی اور مثلاً حلالے وغیرہ کا تصور اس طرح سے نہیں ہے پیٹے جعفریہ میں حلالے کا concept ہی نہیں ہے نہیں حلالے کا concept اس میں معنوں میں نہیں ہے اس معنوں میں نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ بس وہ رجوع کر لیں گے اور نیت رجوع کرنے میں کافی ہے اور کہتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ میں نے رجوع کر لیا یا کوئی اپنے عمل سے اظہار کرتے ہیں یا کیفیت سے اظہار کرتے ہیں تو وہ خود با خود رجوع ہو جائے گا بغیر نکاح کے بغیر حلالے کے وہ دوبارہ سے رجوع کر کے میاں بی بی بن جائے گا اور اگر تین طلاقیں دیتی تو یعنی تین محفلوں میں تین طلاق ہے پھر رجوع ہو سکتا ہے نہیں تین طلاقوں کا تصور فیقہ جعفری ہم اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا تو وہ مائنس ہو گئی وہ تو زیرو ہو گئی ختم ہو گئی وہ لیکن فرض کیجئے کہ طلاق دے دی اور رجوع نہیں کیا اب رجوع نہیں کیا تو اب دوبارہ اگر شوہر اور زوجہ بننا چاہ رہے ہیں وہ تو نکاح کرنا پڑے گا بغیر حلالے کے اب یہ پہلی طلاق کاؤنٹ ہوئی انہوں نے نکاح کیا اور پھر طلاق دی پھر جب طلاق دی تو یہ دوسری طلاق کاؤنٹ ہوئی اور پھر جب رجوع نہیں کیا اور نکاح کیا تو پھر تیسری طلاق اور تیسری طلاق کے بعد پھر وہ حلال آئے گا یعنی وہ بہت باد ہے علماء آناف میں کیا ہے کہ ایک دفعہ طلاق ہو جائے جس طرح مفتی حکم صاحب نے بتایا تو اس کے بعد رجوع کرنے کے کیا طریقے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی طلاقیں دی ہیں اور کن الفاظ سے دی ہیں کیونکہ تھوڑا سا الفاظ کا فرق یہ کہ الفاظ دو طرح کیا ہوتے ہیں سریح الفاظ ہوتے ہیں بعض کنایا کے الفاظ ہوتے ہیں کنایا مطلب ہے کہ بائنہ جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے مثال کی طور پر شوہر نے یہ کہا کہ تو چلی جا اور اس کو طلاق کی نیت سے اگر اس نے کہا ہے کہ یہاں سے چلی جا اس طرح کے جو الفاظ اب نہ آنا اس گھر میں دوبارہ لیکن طلاق کی نیت سے کہا تو اس صورت میں یا اس کا طلاق کا مطالبہ پہلے سے پایا جا رہا ہوں اس کے مطالبے کے جواب میں اس نے کہا ہے کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الفاظ اس نے کس معنی میں کہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا تو اس سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے بعض وقت ایک واقع ہوتی ہے بعض وقت یہ تین تک بھی چلا جاتا ہے لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر طلاق دیکھا جائے گا کہ اس نے کن الفاظ سے دی ہے اور کتنی دی ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا اگر فرض کیجئے کہ اس نے ایک طلاق دی ہے تو ایک اور دو طلاقوں تک رجوع کہا قاصل ہے جبکہ اس نے واضح الفاظ سے طلاق دی ہوں مثال کی طور پر کسی شوہر نے کہا کہ میں نے طلاق دی تجھے یا کہا کہ میں نے تجھے دو طلاقیں دی تو ایک اور دو تک رجوع کہا قاصل ہے قرآنی مجید میں فرمایا کہ طلاق دو مرتبہ تک ہے یعنی اس کے بعد رجوع ہے کہ یا تو اب اچھے طریقے سے انہیں رک لو یا حسن سلوک کے ساتھ انہیں جانے دو یعنی ان کی عدد پوری ہو جائے گی اور وہ نکاح سے آپ کے نکل جائیں گی اور اس عدد کے اندر اندر عدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تین حیز تک رجوع کہا قاصل ہے اس دوران اگر اس نے زبان سے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا کہ میں نے رجوع کیا تو یہ رجوع ثابت ہو جائے گا اور اس طرح سے وہ واپس ان کا نکاح بحال ہو جائے گا لیکن یہ طلاقیں کاؤنٹ میں رہیں گی زیرو نہیں ہو جائے گا رجوع کرنے سے لہذا آئندہ اگر کبھی بھی اس نے دوبارہ ایک طلاق دی دی ایک طلاق دی دی پہلے دو دے چکا تھا تو اب یہ تیسری کاؤنٹ ہو جائے گی اور اب اس تیسری سے رجوع کا ڈائریکٹ اسے حق حاصل لے گی پھر وہ حلالہ لیکن اس میں بھی جو آج کل بعض لوگ اس کے اندر بارگیننگ اور اس طرح مشروط انداز اختیار کرتے ہیں یا خدا نہ خدا ڈیلنگ کا جو انداز ہوتا ہے شرعہ نے اس کو منع فرمایا اس کی مضمت کی گئی ہے اس پہ لانت بھی آئی ہے لہذا وہ خالصتاً ایک ایسے نقطہ نظر سے جس کو کہتا ہے کہ کسی کا گھر بسانے کی نیت سے کہ کسی کا گھر بن جائے کسی کا معاملہ بن جائے وہ اس حد تک ہے لہذا اگر اس نے واقعی عددت اس شوہر کی گزار لے پہلے تیسری طلاق کی عددت پوری کرنے کے بعد پھر وہ کسی سے نکاح کرے گی اور نکاح پروپر باقیدہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہوگا مہر تیہ ہوگا اور اس کے بعد وہ شوہر اپنی مرضی سے اگر طلاق دے پہلے سے پلانڈ ہو اگر تو وہ حلالہ ہی نہیں ہوگا پھر حلالہ پھر بھی ثابت ہو جاتا لیکن وہ گناہگار ہوں گے لیکن وہ ملکی طور پر وہ ہو جائیں گے میاں پہ بھی دوبارے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے پھر اس کی عدد گزارے گی پھر اس کے نکاح میں آ سکتی صحیح ہے اچھا اب ذرا یہ شادی اور طلاق سے آگے بڑھتے ہیں یہ علماء اکرام نے اس کی اجازت دی ہے آپ سب نے اس نے میں سوال پہلے کی جسارت کر لیتا ہوں مسکرہت ایسی مطلب ایک سوال ہے یہ معصومانہ مسکرہت ہے آپ نے ہلکا کیوں کر دیا انگلیش میں کہے کہ اسے ہلکا کر دیا میں نے سوال پھر تونڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی طرح تو ایک سے زیادہ شادیاں یہ سوال ہی ایسا ہے کہ ما شاء اللہ ستر سار کے بزرگ بھی ہوں تو ان کے چہرے پر بھی مسکرہت آ جاتی ہے تو وسیم بھائی کے چہرے پر کیوں نہیں آئے گی اس میں گزارج یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطانہ جیم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم نکاح کرو دو کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ جتنا تمہارا دل کرے یہ قرآن نے آغازی دو سے کی ہے دو سے ابتدا کی ہے لیکن ہمارے ایشین محول سوال بھی مسکرہ رہا ہے ان کو نہیں کہہ رہا پانی نیچے جگہ جاتا ہے تو ابتدا ہی دو سے ہوئے لیکن یہ ہمارے جو محول ہندووں کی طرف سے جو ہمیں منتقل ہوا ہے وہ عام طور پر اتنا ذینی طور پر ہم مفلوج ہو چکے ہیں کہ ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے ہیں جیسے وہاں اس دوسری شادی کو ایک غلط سمجھا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بھی اس کو برا سمجھا جا رہا ہے جبکہ یہ غلط چیز ہے اللہ جلال جلال اس میں بڑی خیریں برکتیں رکھی ہیں ایک صحابی آئے اور آپ علیہ السلام کو آ کر ارز گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حالات آگئے ہیں فقر فاقع کی کیفیت تو آپ نے فرمایا دوسری شادی کر لو پھر آگے کہا ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے فرمایا تیسری شادی کر لو اور قرآن پاکی آیت دلیل کے طور پر ارشاد فرمائی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِوَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِي کہ تم اگر فقیر ہو تو اللہ اس نکاح کی برکت سے تمہیں اللہ غنی کر دے گا تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کو اگر عدل کر سکتے ہیں تو آپ باقی درخواست کر رہے ہیں درخواست کی حد تک چلے گا عدل کر سکتے ہیں اور حق ادا کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے رضا مندی ضرور رہی ہے پہلی نہیں پہلی بی بی کے رضا مندی کوئی ضروری نہیں ہے دیکھ لیں آگر آڈینس میں خواتین کی کافی دار مفتی اکمال صاحب جی کیا اس میں آپ تفسرہ فرمائی ہے میں آپ کبھی اس میں انفکٹ جاتا ہوں اسی کے آیت کے آگے اللہ نے خود فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَا یہ اگر تم صاف نہ کر سکو مصروفِ کسرتِ مصروفِ آت کی بنا پر یا دل کے میالان کی بنا پر تو پھر ایک پر اکتفا کرنا لازم ہے یہ نہیں بتاتا یہ حسنی مراد رہا ہے وہ رہ جاتا ہے مومن ذہن سے رہ جاتا ہے مرد ازرات کے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو حدیث بیان کی کہ سرکار نے شاہد فرمایا تم نکاح کرو اور آیت کا مفہوم بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا یہ ہر ایک کے لئے نہیں ہوگا یہ یاد رکھیں اچھا ایک تو یہ بذری ہے وہی سرکار کون صحابی کے بارے میں پتہ اللہ بتا دیا ایک اس کی تشریح اور تفصیلی ہے یہ جنرل آرڈر نہیں ہے سپیسیفک تھا نہیں میں بتا رہا ہوں دوسری بات یہ کہ اگر اس کو عام لیں گے نہ عمومی طور پر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کی وہ صورت نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مال میں زیادتی ہو جائے اچھا اللہ تعالیٰ اگر آپ شادی کرتے ہیں آپ کو صحت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بلیات سے آفات سے محفوظ کرتا یہ بھی اللہ کا فضل ہے تو یہ ہرگز نہ سوچیں کہ پہلی بیوی کو کھانا نہیں کھلا پا رہے بچے سکول نہیں جا رہے گھر میں کچھ ہے نہیں اور بولے ہاں دوسری شادی کرتا ہوں شاید کچھ ہو جائے دوسری بھی آکے بیٹھ گئی اس کی دوسرے کی بچے کی بھی زندگی برباد پھر تیسری ہم تو یہ معاشرے میں میں تو کیسز دیکھ رہا ہوں کھانے نہ کمانے کے اور وہ گھر داماد بنے ہوئے ہیں اور بیوی کے زیور بیچ بیچ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس طرف سے آگیا میرے پاس تو یہ غلط رویہ ہے آج کل کے دور میں اس قسم کا معاملہ بغیر تشریح کے کریں ہم ذکر کریں گے تو لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر کسی کی زندگی برباد اور رضا مندی والی بات دیکھیں بانا ضروری نہیں ہے رضا مندی والی بات اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ آپ کی ایک شریک حیات ہے یقینی سی بات ہے کہ جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں بچی کے جذبات پر بہت ہی اثر پڑتا ہے وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے اس سے اگر آپ کی بیٹی ہو آپ کا داماد دوسری شادی کرے میرا بہنوئی دوسری شادی کرنے لگے مجھے بھی اکلمہ کے لئے جب بیٹی آکے گھر پر روئے گی یا بہن آکر روئے گی وہ شوہر کی محبت میں شیرنگ پسند نہیں کرے گی ایک عورت کی فطرت ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے تو ہمیں بھی طرح سے دکھ محسوس ہوگا اجازت میں شرع ایک الک چیز ہے میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اجازت نہ لیں کوئی واجب نہیں ہے لیکن لے کر اور اعتماد میں لے کر کریں تو یہ بہت بہتر ہے کیونکہ اس کی تکلیف کا باعث بنتی بہت شدید قسم کے اور آج کل کے دور میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک توازن نہیں قیم کر پاتا پھر وہ اس طرح بڑھ جاتا ہے اس لئے پہلے وہ اپنے حالات پر غور کرے بیوی کو دیکھے کیونکہ ایسے سی میں نے صورتحال دیکھی ہے کہ بیوی اس کے اجازت نہیں لی شادی کرنی بڑے جورت مند ہوگا اب وہ آگئی جی اپنے بھائیوں کو لے کر دوسری کو طلاق دے دیتے ہیں فورا یہ مسئلہ ہے تو یہ تمام امور کو پیش اندار رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ اجازت شرعہ ہے بس ہم دیکھیں اور فوراً حاجی کر سکتے ہیں بہت خطرناک بکلار دیکھیں بنیادی طور پر تو ریکمینڈڈ ہے ریکمینڈڈ ہے اس لئے کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے پرانے کریم میں اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کی ترتیب بھی موجزہ ہے اب اس کو کوئی مثال کے طور پر آڈینس قبول کریں نہ کریں یہ اپنی ذمہ داری میں کہیں آپ یہ سار شیخ ظاہر ہے تو قرآن کوٹ کر رہا ہے آپ ظاہر ہے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ ایک نکاح کرو اور اگر کرنا چاہو تو دو کرلو تین کرلو یا چار کرلو بلکہ آغاز کیا کہ جو طیب ہیں ان کے ساتھ جو نکاح کرو اور دو کرو اور تین کرو اور چار کرو اور اگر عدل اور اگر یہ خوف ہے کہ عدل نہ کرسکو تو فواحد ایک کرلو یعنی اگر بلکل ہی تم میں ٹھیک ہے اتنے گئے گزرے ہو تو ایک تو کرو اس کا جو ٹون ہے وہ اس انداز سے دوسرا یہ کہ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ جو پہلی کا حق ہے وہ پوری طور پر عدا ہونا چاہیے اس کا نان نفقہ پوری طور پر عدا ہونا چاہیے اتنی وسط قلبی ہونی چاہیے کہ اگر فرض کیجئے کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے اگر میرا بہنوئی بھی دوسرا ازدواج کرے تو بسے کھلے دل سے قبول کروں اگر یہ وسط زرفی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی ہواین نفق سے سیلفش اپروچ ہے پھر سیلفش اپروچ ہے پھر بلکل غلط ہے لیکن یہ پورے معاشرے کے لیے تھوڑا سا بدنصیبی یہ ہے کہ اگر زوجہ کو یہ پتا چل جائے کہ شوہر نے کوئی حرام کام کیا نعوذ باللہ من ظالک وہ دو چار دن جھگڑتی ہے شوہر مچاتی ہے اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر اسے یہ پتا چل جائے اس نے ایک حلال کام کیا ہے تو ایسا شوہر ہو جاتا ہے کہ جناب خاندان خاندان تباہ ہو جاتے ہیں تو جب حرام پر صبر کر لیتے ہیں تو پھر حلال پر شوہر مچاتے ہیں یہ تھوڑا سا منٹیلیٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے آخری بات آت کر لیتے ہیں اصل میں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ حلال مستقل والا حلال ہے یہ تو پرمنٹ ہو گیا گا پرمنٹ حلال ہے یہ مستقل یہ بھی ہے قرآن میں سوارے دیوے کہ تم کتنا بھی چاہو تم انصاف نہیں کر پاؤ گے اس طرح کی کوئی بات بھی ہے بس یہ آخر جملہ یہ بھی قرآن کریم ہے لیکن اس سے مراد مودت قلبی ہے یعنی کہ آپ پورے دلی طور پر انصاف نہیں کر پائیں گے دلی میلان میں اور وہ جو عدل ہمارے بس میں ہے اس سے مراد نان نفقے کا عدل ہے اور وہ ہمارے یقیناً اختیار میں دیا گیا اور بس ایک جملہ یہ کہ جس طرح ازدیواج کی بات ہوئی کہ آدمی اگر کوئی دوسرا ازدیواج کرنا چاہتا ہے تو ایک تو عدل کی بات جیسا کہ عدل و انصاف کرنے کی اسے صلاحی ہے تو ورنہ ایک پر اکتفا کرے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا شوق رکھتا ہے یا آگے بڑھنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہوگا بہتر کہ وہ کوئی ایسی عورت تلاش کر لے کہ جو بیوہ ہو کہ جس کو مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر ایسے مسائل کا سامنا ہو اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک سہارا بن جائے گا لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ اس بیوہ وغیرہ کی طرف نہیں جائیں گے وہ دوسری تیسری کے لئے بھی وہ اسی درجہ کے پہلے کی طرح لیکن میں بہتر عرص کر رہا ہوں اگر وہ کماری سے بھی کرتا ہے تو شرن کوئی منع نہیں ہے یہ آپ کیوں مسکرائے سے بھی یہ بتا دیں میں بریک میں آنا زیادر پلیز وہ بیوہ کا بیوہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے اچھا وہ پہلی بھگت چکے ہوتی ہے اس کے اسناح اور ہتیار بلکل تیز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ جو شکارہ ہے یہ نہیں جانا پائے بس وہ زیادہ خطرناک ہے اب بے آپ نے موقع سن لیا ہے سب کا میں تو موڈریٹ کر رہا ہوں اسے بھی یہ پروریم ویسے ایک بات ہے میں ایک بریک کے بات اور اس سے پہلے آپ کے دو جنیجمشید بھی تھے اب بریک لینا ویسے واجب ہو رہا ہے تقریبا یہ بات نکلے گی اس سے پہلے کہ بہت دور طرح چلے جائے ایک وقفہ لینے پروڈیسر صاحب بہت شکریہ